اسلام علیکم guys welcome بتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کے ورک کے اوپر آپ اپنے پروفائل کیسے بنائیں گے اور اس کے اوپر گیگز کیسے بنائیں گے تو اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے کے ورک کے بارے میں انٹروڈکشن دیا تو وہ ویڈیو جا کے پہلے چیک آؤٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کیسے بنانا ہے اور پیمنٹ میتوڈ کیسے سیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس پہ اکاؤنڈ بنا لیا سب سے پہلے تو آپ ایک اکاؤنڈ اچھا بنا لیں ٹھیک ہے سائن اپ کر لیں سائن اپ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس یہ ویڈیو آ جائے گی تو اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈیش بورڈ ہے جس پہ آپ بتا یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی زیرو کے ورکس ہیں کے ورکس کا ملابہ ہوتا ہے جیسے فائیور میں گیگز ہوتے ہیں یہاں پہ کے ورکس ہوتے ہیں اب پر جیسے پروجیکٹ کیٹلوگ ہوتی ہیں تو سب نے اپنے اپنے نام دیئے میں ٹھیک ہے تو آپ بھی یہاں پر کے ورکس بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس آرڈرز کتنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک ایپ بھی ہے ٹھیک ہے وہ ایپ آپ پلے سٹور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تاکہ آپ کے بعد جو بھی میسیجز آئیں جو بھی آرڈرز آئیں آپ آن ڈا گو اس کو دیکھ سکیں اپ ڈیٹڈ رہیں ٹھیک ہے اس ان پلات فارم پہ سکس پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ زیادہ زیادہ آن لائن رہیں ایکٹیو رہیں تو آپ کو اس پہ آرڈرز ملتے ہیں تو چلی آئیے جی شروع کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ میری ایک پروفائل پکچر آ رہی ہے یہاں پر میرا نیم آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی ایک اچھی سی پروفائل پکچر ہونی چاہیے جو کہ بلکل پروفیشنل لگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا ریلائیبیلیٹی سکور آ رہا ہے پنکچوالیٹی سکور آ رہا ہے ریسپونس ریٹ آ رہا ہے اور ریسپونس ٹائم آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہنڈڈ ہنڈڈ پرسنٹ ہے شروع میں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ملتا ہے جیسے آپ کے آرڈرز آئیں گے اس حساب سے آپ کا یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا تو جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آئیں یہاں پر آکے کریئیٹ اکے ورک پر کلک کریں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ ڈیٹیلز آلڈی ریڈی ہیں ٹھیک ہے آپ کی اگر فائیور پر گک بنی ہوئی ہے تو آپ فائیور گک سے اپنی یہ ڈیٹیلز اٹھا سکتے ہیں میرے پاس یہ ٹائٹل آلڈی بناوا ہے تو میں یہاں پر اٹھا کے یہاں پر یہ ٹائٹل پیس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے اندر فال ہو رہا ہے تو یہ ڈیجٹل مارکٹنگ اور ایس ایم ایم کے اندر فال ہو رہا ہے پھر آپ کو اس پہ ایک امیج لگانی ہے تو اس پہ امیج انہوں نے بولا ہے کہ سکس سکی بائی فورٹی کی منیمم ڈائیمنشنز ہونی چاہیے اور جے پیک یا پی اینجی کومیٹ میں ہونا چاہیے تو آپ یہاں پر کلک کر کے اپنی جو ایک اچھی سی ایمیج ہے وہ سیلیک کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ایمیج سیلیک کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم موف کریں گے نیکسٹ بچہ کیٹیگری بھی یہاں پر آپ نے سیلیک کرنی ہے تو یہاں پر سوشل میڈیا کی کیٹیگری ہوگی اور یہاں پر میں پینٹرس سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پر اکاؤنٹ کریشن ان سیٹ اپ ٹھیک ہے جی آڈٹ این اپٹیمائزیشن کو کر لیتے ہیں چلے جی نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ڈسکرپشن ڈالنی ہے منیمم ہنڈرڈ کیریکٹرز ہونے چاہیے ڈسکرپشن میرے پاس ریڈی ہے ٹھیک ہے تو میک شور کریں کہ آپ بھی جو ڈسکرپشن ڈالیں وہ آپ کے پاس ریڈی ہو ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو سیلیک کر لیا یہاں پر میں نے اس کو پیس کر لیا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو امپروف کر سکتے ہیں یہاں سے اپنی ڈسکرپشن کو تھوڑا بولڈ کر کے آپ اس کو امپروف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا جو آپ کے ہائلائٹڈ پارٹس ہیں ان کو ذرا ہم ہائلائٹ کر دیں چلے جی یہ آپ کا ہو گیا آرڈر ریکوارمنٹس اینیویز تو اس طریقے سے آپ یہاں پر اپنی آرڈر ریکوارمنٹس ڈالنی ہے کہ باہر آپ کو آرڈر لیتے وقت باہر سے کیا چیزیں چاہیئے تو وہ چیزیں آپ نے یہاں پر ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی نیکس کر دیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر وہ رکھنا ہے اپنا پرائسز رکھنی ہے اور اس میں آپ نے رکھنا ہے آجا اس میں انہوں نے ایون نمبر رکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے پرائسز رکھنی ہے تو ابھی ایون نمبر رکھنا ہے جیسے پائیور پہ فائیو ڈالرز میں ہوتا ہے اس طرح یہاں پر ایٹ ڈالرز سکسٹین ٹوئنٹی پور ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایون نمبرز رکھتے ہیں تو ایون نمبرز میں ہی آپ چارج کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی پرائسز رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ اس پر جیسے ٹائٹل ہوتا ہے فائیور کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا ٹائٹل رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹائٹل آ گیا اب اس کے بعد آپ نے اس پر کنفرم کر دینا ہے یہ آپ کو نہیں چاہیے ایکسٹرہ اور کنفرم تو جی اب یہ دیکھیں آپ کا یہاں پر گگ بن چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو یہ گائز یہ دو سے تین دن لے لیتے ہیں آپ کی جو گگ ہے ان کو اپروف کرنے کے لیے اور میں نے یہ چیک کیا ہے کہ آپ اس پر کوئی بھی الٹی سیدھی گگز کوئی بھی ایسی فضول کے گگز یا کوئی بھی ایسی گگز جو پولیسی کو وائل ایڈ کر رہی ہوں وہ یہ لوگ بلکل برداشت نہیں کرتے ان کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے میں نے چیک کیا ہے کمیونکیٹ بھی کیا ہے ٹیم سے تو ایک بہت پروفیشنل پلیٹ فارم ہے ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو بے تکی سرویس اور فضول قسم کی سرویسز ملیں گی پروپرلی ریویو کر رہے ہیں کوئی آپ الیگل سرویس نہیں دیکھ سکتے اور آپ جو بھی کریں گے پروفیشنل ہی ہر چیز ریکارڈ میں ہوگی آپ کے ٹھیک ہے ٹیم بھی بہت سپورٹیو ہے بہت اٹنٹیو ٹیم ہے تو ایک یہ اچھا پلیٹ فارم ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا لیکن اس سال دوزار بیس سے جب فری لینسنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس پلیٹ فارم کو بھی اب بہت زیادہ بوم ملے گا اور ہو سکتا ہے دوزار اکیس یا دوزار بائیس میں جا کے دوزار بائیس یا تیس میں جا کے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ایک میجر پلیٹ فارم بن جا ہے فری لینسنگ کے لیے تو اگر آپ ابھی سے اس کو جوائن کر لیں گے آپ کے پاس پوٹینشل ہوگا کہ اس وقت آپ کے کلائنٹس جو ہیں وہ اچھے خاصے بن چکے ہوں گے آپ کی پروفائلز پر اچھے خاصے ریویوز ہوں گے تو آپ اس پلیٹ فارم کو ایس سون ایس پاسبل جوائن کریں اچھے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پیمنٹ آپ کو کیسے ملے گی پیمنٹ کا تھوڑا سا عجیب سا میتھڑ ہے یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پروفائل وغیرہ کمپلیٹ کرنی ہے پروفائل پکچرز وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں یہاں پر اس کے بعد یہاں پر ویڈرال ڈیٹیلز ہے آپ یہاں تو ویب منی پرس ایک ویب منی کا والٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے آپ پیمنٹ ٹرانسور کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی سپورٹڈ نہیں ہے تو آپ اس کو تو نہیں یوز کر سکتے لیکن آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا جو اپنا پیونیر کا نمبر ہوگا کوئی بھی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ اس کا نمبر آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے تو اس نمبر سے یہ آپ کو پیمنٹ بھیجیں گے ملدہ اس نمبر پر آپ کو پیمنٹ بھیجیں گے جو کہ آپ کی اس بینک اکاؤنٹ میں آئیں گی جس کا وہ کارڈ ہوگا تو آپ یہاں پر پیونیر کی انفرمیشن اگر آپ کے پاس پیونیر کا کارڈ ہے وہ جہاں پر ڈالیں تو آپ کے پیونیر میں پیسے آئے جائیں گے تو یہ ہے گائز بیسکلی میتھڈ ویڈرول کروانے کا کیے ورک سے اور میں تو اس پر اب ایکٹیولی کام کرنے والا ہوں دوزار بائس میں میں اپنے سارے فائیور کے گیگز پر شفٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا ملک یہ نہیں ہے کہ میں پیونیر پہ کام نہیں کروں اور آپ کو بھی میں یہی ایڈوائز دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیونیر چھوڑ دیں اور اس کے اوپر کام کریں آپ پیون کے اوپر بھی کام کریں اس کے اوپر بھی کام کریں جس پہ آپ کو اچھا لکیلیا آپ کو آرڈرز مل جاتے ہیں جس پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کو پھر آگے لے کے چلیں تو گائز اس طرح سے آپ کو فریلائنسنگ میں کام کرنا ہے اب صرف ہارڈ ورکنگ نہیں کرنی سمارٹ ورکنگ بھی کرنی ہے تو اگر آپ کے کوئی بھی کوسٹین ہو کے ورک کے بارے میں تو مجھے ضرور بتائے گا کومنٹس میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا اور کیا آپ یوز کرنے والے ہیں کے ورک کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ پلیٹ فارم تو یہ ساری باتیں مجھے کومنٹس میں بتائے گا اپنے کوسٹین بھی کومنٹ سیکشن میں ڈالیے گا تو ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ